بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بیٹھ کے آرام سے آنے کی تیاری کر رہے ہیں باہر آنے کی مارکش اگر مارکش ذائچہ میں ہے تو اس سے کیا ہے اور اس کی سانی کے لیے کب کیا ہے نہیں نہیں تو اب مارکش تھا اسی لیے تو جیل میں گئے نا خطہ چلے گئی جیل میں چلے گئے اور پارٹی ٹوٹ گئی سیمبل چلا گیا الیکشن جیتے ہوئے بھی ان کو جیتنے نہیں دیا تو یہی تو مارکش ہوتا اور کیا ہوتا ہے گولیاں چل گئی ان پہ پیروں پہ سب کچھ تو ہوا مارکش کا انتردشہ آیا تھا اب وہ سیپٹمبر میں اُتر جائے گا تو کوئی دکھت والی بات ہے نہیں وہ اُترے تو پھر کونسا گھر کہاں ذائچہ میں آ جاتا ہے خان کی توابر میں آتا ہے پھر سن آتا ہے اب اس کا یہ اس کی انتردشہ چلے گی تو سوریہ کی انتردشہ آئے گی سوریہ ستہ کا کارک ہے تو وہ ان کو واپس لے کے آنا پڑے گا ان کو اور باعزت لانا پڑے گا جتنی دیستیاں کی ہیں انہوں نے اتنی ہی عزت کے ساتھ لانا پڑے گا نہیں لائیں گے تو بہت حالات بگڑنے والے ہیں یہ پھر میں کہوں گا آپ کہیں گے وہ سوال پوچھتا ہے میں اس لئے پوچھتا ہوں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں وہ کون سا پوائٹ ہے کون سی وجہ ہے ان کو لانا پڑے گا آپ نے بتا دی آدھے گھنٹے بھی اپنے ڈسکس کرتے رہیں گے نا لوگوں کے کخ پلے نہیں پڑنا اگر میں ٹیکنیکلی بولنا شروع کر دوں گا تو کچھ سمجھ میں نہیں آنا ان کا انٹریسٹ ہوتا ہے کہ وران خان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے دنیا میں کیا ہونے والا میرے جو اپنے چینل پر بھی میں بہت الیبریٹ کرتا نہیں ہوں کیونکہ پہلے میں نے شروع شروع کے دو چار ویڈیو بہت الیبریشن کر کے بنایا تھے لوگوں نے بولا یار یہ کون میرا ہو کہ تو یہاں بیٹھا فلانہ ادھر سے اتر گیا فلانہ چڑھ گیا کام کی بات بتاؤ انہیں بابا ہونے والا کیا ہے کہ ہم کو کیا جوتش سیکھنا تھوڑی ہے لوگ اس طریقے سے بات کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ بہت ہی complicated معاملہ ہے اس کو ایک چیز کو سمجھانے کے لئے پچاس چیز اور explain کرنی پڑھا تو یہ جو سمیہ ہے یہ سمیہ ہی اتنا ایسا ہے عمران خان کے لحاظ سے اگر آپ بات کریں جب میں نے کہا تھا جب دنیا کا خراب سمیہ شروع ہوگا تو عمران کا اچھا سمیہ شروع ہوگا تو اب دنیا تو لڑائی کی طرف جاری ہے جیسے جیسے لڑائی کی طرف جاتے جائے گی عمران کا اچھا ٹائم شروع ہو جائے گی لڑائی کون کرواتا ہے منگل اس کا تو گرہی منگل سب سے زیادہ پربل ہے تو جب منگل پربل ہوتا ہے تو دنیا میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور جب اس کا مین گرہی منگل ہے وہ پربل ہوا تو یہ تو سبتہ کی طرف جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں اچھا سر اب میاں نواز شریف شہباز شیف صاحب کے بھائی سابق وزیرزم پارٹی ہیڈ بنے جا رہے ہیں شہباز شیف صاحب نے پارٹی صدارہ سے صیفہ دے دیا ہے اور اٹھائیس مئی کو نواز شریف پارٹی صدارہ بن جائیں گے پرائیم شر شہباز شریف بھائی ہوں گے بیٹی ان کی وزیریالہ ہے اور خود وہ پارٹی صدارہ ہوئی تو ہے نا کہانی عوام کو اور باقی لوگوں کو ٹھنٹھن کو پارٹی یہی مل کے لٹیں گے تو میری پیٹ کھو جا میں تیری پیٹ کھو جاتا ہوں ہونا کیا ہے ultimately پاکستان کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے وہ ایک وہ پورے مل کے ملا کے پورا کومبینیشن میں کلمینیشن میں پاکستان کو لٹیں گے اپنے صدر جرداری کو بنائی دیا ہے پچا کون اچھا نہیں سر اس کے ذائچے میں نواز شریف کیسی کیا بات ہے پرائیم نیسٹر بن چکے ہیں تین دفعہ پارٹی ہیٹ بڑی دیر سے رہ چکے ہیں وزیریالہ وہ بن چکے ہیں سب سے سینے سیاستدان بیاں نواز شریف ہیں وہ گرتے ہیں چڑھتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر چڑھتے ہیں یہی ان کا لائف کا سسٹم چلتا ہے ابھی یہ ہے آپ کے گھر کے مالک آپ ہی رہیں گے نا پارٹی ان کی گھر کی ہے پارٹی میں باقی کسی کو تو کچھ دیتے نہیں یہ تو پریوارک پارٹ مضبوط پارٹی ہے مضبوط ہے لیکن ہے تو پریوارک ہی کبھی شواز بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی نواز بیٹھ جاتے ہیں اور کسی تیسرے کو تھوڑی انہوں نے پارٹی کا عدیقش بنایا ہے تو تو آپ اپنے گھر کی کچھ نہیں ہے جو جس کو پارٹے کھا لیں اچھا سر عمران خان عوام کو بے کو بنانے کے لیے آج حالات پاکستان کے خراب ہیں تو ان کو لوگوں کا دھیان کدھر بھٹکائیں یا تو اندوستان سے جن کر لو بھٹک جائے گا دھیان یا پھر تو اتر جائے میں چڑھ جاتا ہوں میں اتر جاؤں تو چڑھ جائے پیٹی کو وہاں بھیج دیتے ہیں دواز کو وہاں بھیج دیتے ہیں یہی تو چلتا رہتا ہے اچھا سر عمران خان کی پارٹی میں بغاوت نظر آ رہی ہے ان کے بڑے قریبی ساتھی مشکل وقت میں جنہوں نے کمپین کی پارٹی کو سنبالا شہر افضل مروت وہ خوڑے لائن لگا دیئے ہیں اب کیا نظر آ رہا ہے پارٹی کے اندر عمران خان کے اردگیر جل ہو گئے تب تک عمران خان باہر نہیں آتا ہے تب تک یہ کھیل کھیل لیں بندر تب ہی تک ناستے ہیں جب تک مداری باہر نہیں آتا کشاب کرنے جاتا ہے مداری آ جاتا ہے تو وہ پھر مداری کی اشارے پر ناستے مٹھا ہے آ جائیں گے اور زیادہ زیادہ ایک دو بہنے پر باہر آ جائے گا اب تو زیادہ نکل گئے تھوڑی سی رہ گئے پوچھ رہ گئے آتے گی پھر نہ کسی نے ان سب نے جیسی ناچنا جیسے عمران خان نے نکانا ہے در سے باہر آپ باپ گھر سے باہر جاتا ہے نا تو بچے بڑا اتفات مچاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی چھتا نہیں کرتے ہیں اور جیسی باپ گھر میں گھستا ہے تو دوبک کے بیٹھے ہوتے ہیں باپ آگیا باپ آگیا باپ آگیا وہ ہی ہونا ہے باپ باپ ہی رہتا ہے بچے بچے ہی رہتے ہیں باپ باپ ہی رہتا ہے اور بچے بچے رہتے ہیں اس میں کوئی شرط نہیں سر اگر میں بات کروں ٹیٹھ کی اگر ان کی جماعت کی عمران خان کی جماعت کیا آنے والے وقت میں عمران خان وہ تو چاہتے ہیں نینسل منڈیلا ان کا رول مرڈل ہے کہ نینسل منڈیلا کی طرح وہ پاپوزر ہوں آپ کو ان کے ذائچے میں ان کی کچھلی میسے کوئی چیزیں حذر آتی ہیں تو یار جب برے وقت میں وہی پوپولر تھا جو اس کا سب سے خراب ٹائم آیا تو بھی وہ جیتا انہوں نے وہ جب سے سیاست میں آیا ہے جو سیاست میں جو آپ کی سرکار میں تھے وہ عمران خان کے نام پہ گالیاں دیتے تھے عمران خان کرتے تھے جب وہ وزیر آزم بنا تو عمران خان عمران خان ہی کرتے تھے جب وہ جیل میں چلا گیا تو بھی اسی کی چرچہ ہو رہی ہے تو بھائی وہ تو نینسل پاکستان کی لیے نینسل منڈیلا سے زیادہ پوپولر تو آج بھی ہے وہ اور آگے بھی رہے گا اور جب وہ سیاست میں نہیں تھا تب بھی وہ بہت پوپولر تھا میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی قائد آزم جنہ سے زیادہ پوپولر رہے گا عمران خان جب تک پاکستان رہے گا تو عمران خان کو یاد کیا جائے گا بجا اس کا جائچہ تو نکھا کے لائے کچھ اچھی باتوں کے لیے کچھ خراب باتوں کے لیے کچھ جد کے لیے کچھ اس کو جو پنیشمنٹ ملے لیکن یاد تو اسی کو کیا جائے گا بھائی پولٹیکلی کسی آدمی کا اتیاز دیکھو گے تو پاکستان کے ہسٹری میں پولٹیکلی آپ کو دو ہی لوگ دکھائی دیں گے ایک تو بھٹو جس نے پاکستان کے ساتھ میں کیا نہیں کیا پاکستان کے لیے کیا نہیں کیا اور اس کو خاصی پہ چڑھا دیا اور دوسرا عمران خان ہو سکتا ہے نیت اس کی بھی وہی ہو فائنل دیسٹینیشن یاد کیا جائے گا اور پاکستان میں کس کا نام لو گیا جس نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہو ایسے تو سارے بہت آکے گئے ہیں لیکن زرفکار علی بھٹو وہ شملہ ایگریمنٹ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے نبیہ ہزار پھوج کو بھی واپس لے گیا زمین بھی واپس لے لی ہاری بھی زمین بھی واپس لے لی باقیوں نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے بلکہ سیئے ناظرین اپنے بردواجی صاحب کی باتیں سلی یہ خان کی کنٹلی بتا رہی ہے بردواجی نہیں بتا رہے وہ کہہ رہے ہیں ان کی کنٹلی میں ایسا ہے کہ جب تک پاکستان میں عمران خان کو یاد کیا جائے گا اور جس طرح قائد اعظم کو یاد کیا جاتا ہے اچھے یا برے حوالوں سے بھٹو صاحب بھی یاد رہیں گے اور عمران خان بھی یاد بتا رہے گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمین اثر ہو بات اپنے بردواجی صاحب باگے